سلامتی ہو آپ پر دوستو آپ یوٹیوب پر کوشش چینل دیکھ رہے ہیں دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ بتانے جا رہے ہیں جو آپ کی روح میں اتر جائے گا کتہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہ کر سکا شارع بخاری حضرت امام حافظ ابن حجر الاسکلانی حرمت اللہ علیہ نے کتے کا ذکر کیا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کو کٹ کھایا ایک دن عیسائیوں کے بڑے پادریوں کی ایک جماعت منگولوں کی ایک تقریب میں شرکت کے لیے روانہ ہوئی جو ایک منگول شہزادی کی عیسائیت قبول کرنے پر منکت کی گئی تھی اس تقریب میں ایک عیسائی مبلغ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی بگی قریب ہی ایک شکاری کتہ بندہ ہوا تھا جو اس کی طرف سے گالی بکنے پر چھلانگیں مارنے لگا اور زوردار جھٹکے سے رسی کو توڑ ڈالا اور اس بدبخ پر ٹوٹ پڑا اور اس کو کاٹ لیا لوگوں نے آگے بڑھ کر اس کتے کو کابو کیا اور پیچھے ہٹایا تقریب میں موجود لوگوں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تمہاری گفتگو کی وجہ سے ہوا اس گستاخ نے کہا بلکل نہیں بلکہ یہ خوددار کتہ ہے جب اس نے باتچیت کے دوران مجھے دیکھا کہ میں بار بار ہاتھ اٹھا رہا ہوں اس نے سمجھا کہ میں اس کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں تو اس نے مجھ پر حملہ کر دیا یہ کہہ کر اس بدبخ نے ہمارے محبوب کو پھر گالی بکی اس بار کتے نے دوبارہ رسی توڑ دی اور سیدھا اس ملعون پر چھلانگ لگا کر اس کی منعود گردن کو دبوچ لیا اور وہ فوراں ہلاک ہو گیا اس کو دیکھ کر چالیس ہزار منگولوں نے اسلام کو گل کیا یہ واقعہ الدرر القامنہ میں بھی بیان کیا گیا ہے اور امام زابی نے اس قصے کو صحیح اسنات کے ساتھ موجم الشیخ صفحہ 387 پر نکل کیا ہے اس واقعے کے اینی شاہد جمال الدین نے کہا کہ اللہ کی قسم کتے نے میری آنکھوں کے سامنے اس ملعون گستاک کو کٹا اور اس کی گردن کو دبوچہ جس سے وہ ہلاک ہو گیا یہ اقتباس مجلس احرار الاسلام پاکستان کے فوراں سے لیا گیا ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھیں اور اس چینل کا بھی بہت شکریہ